کیا نتنگڑکری کو بی جے پی کا ادھیاکش ہونا چاہیے وہ پہلے بھی ادھیاکش رہ چکے ہیں لیکن ورطمان حالات میں جو پارٹی میں وہ ہاشیے پر دیکھتے ہیں تو اتنی بڑی مانگ وہ بھی درشکوں کی طرف سے ہیں یہ بہت ہی دلچسپ سوال رہا کہ کیا نتنگڑکری کو بی جے پی کا ادھیاکش بنایا جا سکتا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بڑی تعداد میں 83% لوگ مانتے ہیں کہ جی ہاں نتنگڑکری کو بی جے پی کا ادھیاکش بنایا جانا چاہیے میں 17% ایسے ہیں جو نامیں اپنی بات کہتے ہیں سوال بہت ہی گمبیر ہے نتنگڑکری جو ابھی ابھی سنسدیہ بورٹ سے باہر ہوئے ہیں ان کو لے کر شیرش نتنگڑکری کی طرف سے کوئی ٹپڑی نہیں آئی اور اس پر سچ کہیں تو سیدھے سیدھے نتنگڑکری نے بھی کچھ نہیں کہا پارٹی کے کارکرتہ کے طور پر منتری کے طور پر وہ لگاتار کام کر رہے ہیں وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ زیادہ تر کام ساماجک کاریوں کے لیے کرتے ہیں وہ راجنیتی میں بھی ساماجک کاریوں کے لیے آئے حال میں انہوں نے کہا تھا راجنیتی کے علاوہ بھی کرنے کو بہت کچھ ہے یوں تو نتنگڑکری کے کئی بیان ہیں ان بیانوں پر بہت ویسرت ریپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی ہے لیکن یہ جو سب سے بڑا پول تھا ہزاروں کی تعداد میں درشک ہمارے ساتھ میں جڑے اور ان درشکوں نے ایک مت یہ کہا کہ نتنگڑکری کو بی جے پی کا عدیقش بنایا جانا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے تو کئی انٹرسٹنگ کومنٹ ہیں ان میں سے کچھ چنندہ کومنٹ میں آپ کے لے پاؤں گا اور جیسا کہ میں ہر بار کہتا ہوں کہ جب بھی اس طرح کا کوئی پول ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس پشتہ کے ساتھ اپنی بات کو رکھیں جو ایسے جواب ہیں یا ایسی باتیں ہیں جن کو کوٹ کیا جا سکے ان کو زیادہ سے زیادہ لکھیں تو یہ ایک بڑیاں پول بھی بنتا ہے پول کے ساتھ میں آپ کے ویوز بھی آتے ہیں جو بہت محتوپون ہوتے ہیں درشک کیا سوچتے ہیں وہ کچھ ان کے بیانوں یا جو کچھ باتیں انہوں نے لکھی ہمارے لائیو کے دوران ان کے ذریعے سمجھئے آکاشت عمر کہتے ہیں گڑکری میں لوگتنطر ہے بھارت کے سچے سپوت ہیں آج سرکار پر جنتہ کا وشواس نہیں یعنی وہ بے شک سرکار پر وشواس نہیں کر رہے ہیں لیکن نتنگڑکری پر ان کا وشواس ہے ایک بڑا دھڑا یہ بھی بہت دلچسپ رہا جب اس طرح کا سوال رکھا تو اس کے جواب میں کئی سارے لوگوں کے ایسے جواب آ رہے ہیں کہ بی جے پی سے اتنا پیار نہیں ہے جتنا نتنگڑکری سے ان کو پیار ہے نشیط طور پر یہ نتنگڑکری کے فینس بھی ہو سکتے ہیں ان کو پسند کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں ان کی کانسٹیٹنسی کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور یہی ان کی طاقت ہے دیکھئے یہ بہت مہتپون بات ہے کہ نتنگڑکری بے شک بی جے پی کے ورشت منتری ہیں وہ بی جے پی کے راشتری ادھیاکش رہے ہیں ان کی راجنیتی سنگ کی ہے ان کی راجنیتی بی جے پی کی ہے اس کے باوجود ان کا اپنا فین بیس ہے نتنگڑکری کو پسند کرنے والے بہت سے لوگ ہیں اس کی وجہ کیا ہے ان کے کئی موٹیویشنل لیکچرز ہیں ان کا جو ویجن ہے جو انویشن کی بات کرتے ہیں یوہاؤں کی بات کرتے ہیں وہ بڑی اپیل کرتی ہے لوگوں کو اور یہی وجہ ہے کہ ان کو لے کر بہت سارے پوزیٹیو کومنٹس اس پول کے دوران آئے جیسے پرشانت کمار ہیں وہ کیا لکھتے ہیں دیکھئے جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو سمجھی ان کے ایک درشک کے کومنٹس پرشانت کمار لکھتے ہیں میرے لیے بی جے پی امپورٹنٹ نہیں ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیش کا ہت کون کر رہا ہے دیش کا وکاس کون کر رہا ہے اور دیش کو کون آگے لے جا سکتا ہے اور نتنگڑکری ان میں سے ایک ہے یہ دیکھئے آپ لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ دیش کو آگے لے جانے کے لیے نتنگڑکری جیسے لوگوں کی ضرورت ہے یہ چھوی بنانے میں وہ کیسے کامیاب رہے ہیں ان کو انفراسٹرکچر کے لیے جانا جاتا ہے بلکہ انفراسٹرکچر من بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے کئی ایسے کام کیے ہیں جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ سڑکوں کا نرمان بہت تیزی سے ہونے لگا ہے پہلے سڑکیں بہت دھیمی گتی سے بنتی تھیں یا کئی کئی سالوں تک سڑکیں نہیں بنتی تھیں سڑک نرمان میں نتنگڑکری بہت تیزی لے کر آئے اور ایسا نہیں کہ پہلی بار انہوں نے کیا وہ مہاراش میں جب منطری تھے تب بھی پی ڈی 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 منسٹر کے طور پر ان کے کام کو بہت پسند کیا گیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ انفراسٹرکچر پر ان کی بہت اچھی پکڑ ہے ویدیشی تقنیکوں کو لانا کام کو آسان کرنا کام کو تیز کرنا یا پھر ٹول ٹیکس اور فاس ٹیکس یہ جو انہوں نے ایکسپریمنٹ کیا انہوں نے ایک کے بعد ایک نرمان کیا اور ساتھی ساتھ میں اس کے لیے پیسہ وصول نے یا جو خرچہ ہو رہا تھا اس کو وصول نے کا کام بھی بہت تیزی سے کیا اور نتین گھڑکری کا یہ ویجن کئی یوان کو پسند آتا ہے اسی طرح سے ایک اور درشک ہے پرمار آتما رام وہ لکھتے ہیں بھاجپا میں ورطمان سمیہ میں گھڑکری ایک اچھے ایماندار اور سائنٹیفک نیتا ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ ان کو بہت ہی سائنٹیفک نیتا کے طور پر کئی درشک دیکھتے ہیں اور میں آپ کو ایک بار پھر بتا دوں میں کچھ اور کومنٹس آپ کے سامنے رکھوں اس سے پہلے 83% لوگ مانتے ہیں کہ بی جے پی کا ادھیاکش نتین گھڑکری کو بنایا جانا چاہیے یہ مانگ بے وجہ نہیں ہے اس مانگ کے پیچھے سب سے ٹھوس وجہ یہ ہے کہ نتین گھڑکری کو بہت ہی چھوٹی عمر میں ہی اس بات کا انوبہ ہوا تھا بی جے پی کا ادھیاکش رہنے کا حالکہ آج کی بی جے پی اور اس دور کی بی جے پی میں بڑا فرق آ گیا ہے بی جے پی بے شک بڑی پارٹی ہو گئی تھی اور مجھے بھی سوا کے ملا تھا نتین گھڑکری سے اس سمیں بات کرنے کا جب وہ مہراشت بی جے پی کے ادھیاکش ہوا کرتے تھے اور مہراشت میں بی جے پی نے اچھا پردرشن کیا تھا یہی وجہ ہے کہ بہت تیزی سے پھر ان کی قد کو بڑھایا گیا اور وہ راشتری ادھیاکش بنا دیے گئے لیکن ایک پھر اس کے بعد دوہزار چودہ کے بعد دور بلکل بدل گیا پردان منتری موڈی جب سامنے آئے یا ان سے پہلے راجنات سنگھ جب ادھیاکش بنا دیے گئے تھے پھر پردان منتری موڈی کا چہرہ سامنے آنا ان کا پردان منتری بننا عمیش شاہ کی انٹری ہونا ان کا راشتری ادھیاکش بننا پچھلی بار اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا اس بار وہ گرہ منتری بنے اور نڈہ کو یہ کمان سوپی گئی اب جے پی نڈہ جو ہیں وہ بھی بہت سلیہ ہوئے برکتی مانے جاتے ہیں بہت شالین برکتی کے دھنی بھی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پردان منتری موڈی اور عمیش شاہ کے ویجن کو سمجھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو تکڑی ہے اس وقت یہ بڑھیاں چل رہی ہے اور صحیح کام کر رہی ہے اس کو کوئی چھیڑنا نہیں چاہتا سنگ نہیں چھیڑنا چاہتا ہے کارکرتاؤں کا پورا بھروسہ ان کے اوپر ہے لہٰذا یہ تینوں بڑھیاں کام کر رہے ہیں چاہے وہ جے پی نڈہ اپنے اس طر پر کام کر رہے ہو عمیش شاہ اپنی رن نیتی بنا رہے ہیں پردان منتری موڈی کا اپنا چہرہ ہے اپنا ویجن ہے اور باقی جتنے بھی کارکرتاؤں ہیں وہ اس نترتو کو پسند کر رہے ہیں اس کے باوجود جب آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے بالچند گرسیا ہے ایک ہمارے درشک ہیں اگر میں ان کا صحیح سرنیم پڑھ رہا ہوں تو بالچند ہے بالچند گرسیا ان کا کہنا ہے کہ نتنگڑکری ایک سرودہ نیتا ہے سچے دیش اور ساماجک پرتینیدھی ہیں یہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ کومنٹ ہے کہ ان کو ایک جن پرتینیدھی کے طور پر جانا جاتا ہے کئی بار نتنگڑکری نے اپنے بھاشنوں کے دوران کہا ہے کہ وہ راجنیتی ساماجک کاریوں کے لیے کرتے ہیں وہ لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں جب تک آپ زمین پر بدلاؤ لے کر نہیں آتے ہیں تب تک راجنیتی کرنے کا کوئی مطلب نہیں انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ راجنیتی صرف ستہ ہتھیانے کا ہتھیار ماتر بنتی جا رہی ہے حالکہ یہ کچھ ایسے کومنٹ رہے ہیں جن سے بی جے پی کے کئی نیتہ اسہج ہو جاتے ہیں اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ ان کے جو کڑے بیان ہوتے ہیں بے باگ بول ہوتے ہیں کئی بار ان پر بھاری پڑ جاتے ہیں اور ورطمان میں انہیں جو سنصدیہ بورڈ سے باہر کیا گیا اس کی دو مہتوپون وجہ ہو سکتی حالکہ یہ پہلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کے کوئی کومنٹ کیے یہ اس لیے مہتوکہ نہیں لگتا ہے کیونکہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں کہ وہ اس طرح کے کومنٹ کر رہے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ دیویندر فرنویس کو موقع دینا تھا ان کو آگے بڑھانا تھا ان کو مہاراش کے چہرے کے طور پر پروجیکٹ کیا جا رہا ہے اور کسی ایک کو ایک جگہ سے لیا جا سکتا تھا ہے لہٰذا دیویندر فرنویس کو نتین گھڑکری کے اوپر توجہ دی گئی لیکن نتین گھڑکری کا کیا ان کا قد ان کی سینئورٹی پہلے سے زیادہ ہے تو کیا ان کو کوئی بڑی ذمہ داری مل سکتی ہے نڈہ کا کاریکال آنے والے سمیں میں ختم ہوگا حالکہ یہ مانا جا رہا ہے یہ تیم مانا جا رہا ہے کہ ابھی آگامی ویدان سبا چناؤ تک تو یہی سمی کرن چلیں گے جیسا میں نے پہلے بھی بتایا کہ چاہے وہ نڈہ ہوں امیش شاہ ہوں پردان منطری مودی ہوں ان کا کام کاریکرتاؤں کو پسند آ رہا ہے لگاتار کامیابی مل رہی تو اس کامبینیشن میں کوئی چھیڑ نہیں کی جائے گی پھر بھی کیا آنے والے سمیں میں نتین گھڑکری کا قد بڑھ سکتا ہے پارٹی میں عدیقش بن سکتے ہیں جیسے پریمنات ہیں پریمنات لکھتے ہیں قابل انسان کسی کی جی حضوری کیوں کرے گا قابل انسان کو سب لوگ پوچھتے ہیں اب یہ تھوڑا سا جب درشک لکھتے ہیں سوطنترتہ ہے سوشل میڈیا پر یا یوٹیوب پر آپ اپنے کومنٹ لکھ دیتے ہیں جی حضوری کی بات جیسا آپ نے کہا لیکن یہ راجنیتی کے سمی کرن ہوتے ہیں اور یہ بات صحیح ہے کہ جب پردان منتری موڈی آئے اس کے بعد سے بی جے پی کی ستی میں صدار آیا لہٰذا چاہے وہ کارکرتا ہوں نیتا ہوں سبھی نے پردان منتری موڈی کے ویجن کا سممان کیا اور ان کے پیچھے چلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنگ جو ہے وہ پہلے طاقت رکھتا تھا لیکن اب سنگ جو ہے وہ بھی یہ مانتا ہے کہ پردان منتری موڈی کی رکھنے کے لیے جو طاقت ان کے پاس ہے وہ دیوی شکتی کے بینہ سنبھاؤ نہیں اتنا تک راجنیت سنگ کہتے ہیں اور راجنیت سنگ وہ ہیں جو خود موڈی کے سینئر رہ چکے ہیں مطلب کی وہ عدیقش رہ چکے ہیں کیسے سمیں پر راشتری عدیقش تھے جب مکہ منتری ہوا کرتے تھے نریندر موڈی اور اب وہ پردان منتری بنے پردان منتری بننے کے بعد لگاتا ہے ان کا قد بڑا بے شک ہم نے دیکھا کہ راجنیت سنگ جو ہیں ان کا قد جو ہے وہ کم ہوا یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا پہلے راشتری عدیق پھر گریہ منتری بنے دیش کے پھر اس کے بعد رکشہ منتری بنے ہیں پھر بھی بہت مہتو پون ہے ان کو بھی بہت مہتو دیا جاتا ہے ناغیندر مشرا ایک اور ہمارے درشک ہیں وہ لکھتے ہیں بی جے پی نے گڑکری جی کا قد چھوٹا کر دیا ہے نشت طور پر اس میں کوئی سندے نہیں ہے کہ سنسدیہ بورڈ سے باہر کرنا کوئی چھوٹا نرنے نہیں ہے یہ نرنے بہت سوچ سمجھ کر سنگ سے وچار کے اب اس کی جانکاری نتین گڑکری کو تھی نہیں تھی یہ بہت ہی مہتو پون ڈیسیجن تھا کہ نتین گڑکری کو سنسدیہ بورڈ سے باہر کر دیا جائے کیونکہ یہ بی جے پی کی سب سے پاورفل کمیٹی ہے سب سے پاورفل گروپ کہہ سکتے ہیں ستی نارہین جٹیا کی انٹری ہوتی ہے حالکہ باہر تو شیورا سنگھ چوہان بھی کیے گئے انٹری تو یوگی آدیت تینات بھی نہیں کر پائے لیکن انٹری ہو گئی دیویندر فرنویز کی اور ایکزٹ ہو گئی نتین گڑکری کی یہ قد چھوٹا کرنے جیسا دکھائی پڑتا ہے اور درشک لگاتار اس طرح کے کومنٹ کرتے ہیں جگدیش جوشی ایک اور درشک ہے ہمارے جوشی جی لکھتے ہیں دیش کے سمگر بکاس کے لیے پردان منتری موڈی جی نے دور درشتی کی سمجھ سے نتین گڑکری جی کو ماتوپون منترالے بھارت سرکار میں دیا ہے جسے گڑکری جی صحیح روپ میں زمینی حقیقت میں دکھا رہا ہے یہ بڑا بیلنس کومنٹ لگتا ہے کہ پردان منتری موڈی نے کوئی ایسی حلکی ذمہ داری نہیں دے رکھی ہے انفرارسٹرکچر ڈیولپمنٹ طاقت ہے نتین گڑکری کی انہوں نے اس میں اپنے آپ کو صد بھی کیا ہے اور یہ ذمہ داری کس نے دی نشی طور پر پردان منتری موڈی نے اپنے منتری مندل میں ایک بڑا منترال ہے ان کو دے رکھا ہے فری ہینڈ ہے اپنے انداز میں کام کرتے ہیں نتین گڑکری اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ پردان منتری کے سیوگ کے بینا نہیں ہو سکتا تو یہ کہنا کہ دوریاں بہت زیادہ ہیں یہ بہت غلط ہوتا ہاں راج نیتی میں کئی بار کڑے نرنے لینے پڑتے ہیں اندرونی اٹھا پٹک ہوتی ہے اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا پھر بھی نتین گڑکری بی جے پی کے لیے بہت مہتپون ہے یہ بات درشک بھی مانتے ہیں 83% لوگ یہ مانتے ہیں کہ نتین گڑکری کو دوبارہ بی جے پی کا عدیقش بنایا جانا چاہیے اور یہ مانگ بتاتی ہے جو درشکوں کی مانگ اٹھ رہی ہے کہ بی جے پی میں ان کا قد آج بھی کیا ہے ان کی زبردست فین فالوئنگ ہے جہاں تک کانگریس کی بات ہے تو ابھی نتین گڑکری جی کا ایک بھیان وائرل ہوا انہوں نے کہا میں کوئے میں کوچ جاؤں گا لیکن میں کانگریس میں نہیں جاؤں گا یہ بات میں نے بہت پہلے ایک مطر کانگریس نیتا کانگریس کے ایک نیتا نے مجھ سے پوچھی تھی کہ آپ کانگریس میں جانا چاہیے بہتر بھوشی کے لیے تو انہوں نے کہا تھا مجھے وچاردھارہ کانگریس کی پسند نہیں ہے اور میں کوئے میں کوچ جاؤں گا لیکن کانگریس میں شامل نہیں ہوں گا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نتین گڑکری بی جے پی کی وچاردھارہ کے ساتھ کتنے پرزور طریقے سے بندے ہوئے ہیں وہ آڈوانی جی کو اٹل جی کو دین دیال اپادیہ کو اب بھی یاد کرتے ہیں لہٰذا اور سنگ میں ان کی گہری جڑے ہیں یہ تو تیم آنا جا رہا ہے کہ نتین گڑکری جو ہیں وہ بی جے پی کے ساتھ بنے رہیں گے مضبوطی سے بنے رہیں گے ہاں ان کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں یہ بڑے مہتو کا سوال ہے اور یہ سوال اس لیے بھی کھڑا ہوتا ہے کیونکہ حالی میں سنسدیہ بورٹ سے باہر کیے گئے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ یہ جو درشک سوچ رہے ہیں آپ لوگوں کی جو سوچ ہے کہ نتین گڑکری کو بی جے پی کا ادھیاکش بنایا جائے حالانکہ راجنیتک وشلیشکوں کی مانے تو بہت دور کی کوڑی دکھائی دیتی ہے پھر بھی درشک درشک ہیں وہ اپنی بات رکھ سکتے ہیں اور بڑی تعداد میں درشک اس بات سے سہمت ہیں کہ بی جے پی کا اگلا راشتی ہے ادھیاکش نتین گڑکری کو بنایا جانا چاہیے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں